ڈاؤنلوڈ کریں امرو جلائے اور پائیں خبریں لگاتار کیا آپ کو پتا ہے کہ فائر اسٹرنگشئر کا استعمال آگ لگنے والی استطیق پر نربھر کرتا ہے مثلاً اگر آگ پیپر کپڑے اور لکڑی میں لگی ہے تو اس پر کابو پانے کے لیے گیس میں لگی آگ کو بجھانے والا اسٹرنگشئر کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یعنی کی فائر اسٹرنگشئر کا الگ الگ طرح کے کام بھی الگ الگ ہی ہے تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فائر اسٹرنگشئر کتنی طرح کی ہیں وارٹر اسٹرنگشئر کا استعمال آگ بجھانے میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے اس کے استعمال میں آنے والا خرچ بھی کافی کم ہوتا ہے بتانے کی آگ کے پربھاؤ کے حساب سے وارٹر اسٹرنگشئر کا استعمال کرنے کے لیے الگ الگ پوائنٹس کا استعمال ہوتا ہے وہیں پیٹرول ڈیزل یا کسی جولنشیل پدارت میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے فوم ایکسٹرنگشئر کا استعمال ہوتا ہے فوم ایکسٹرنگشئر پر کریم کلر کا لیول ہوتا ہے اس ایکسٹرنگشئر کے استعمال سے پیپر اور کپڑوں میں لگی گمبیر آگ کو بھی بجھائے جاتا ہے وہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکسٹرنگشئر کا اپیوگ ویسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں بجلی کے زیادہ اپکرن ہوں کسی کمپنی کے سرور روم میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے سی او ٹو ایکسٹرنگشئر کو استعمال میں لائے جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکسٹرنگشئر پر کالے رنگ کا لیول ہوتا ہے اس کے استعمال سے آگ پر بہت جلدی کابو پائے جا سکتا ہے حالانکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکسٹرنگشئر دوسری ایکسٹرنگشئر کے مقابلے کافی مہنگی ہوتی ہے وہیں کھانے کے تیل سے لگنے والے آگ کو بجھانے کے لیے ویٹ کیمیکل ایکسٹرنگشئر کافی اثردار ہوتا ہے اگر اس ایکسٹرنگشئر کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ کافی پربھاوی ہوتا ہے ویٹ کیمیکل ایکسٹرنگشئر پر پیلے رنگ کا لیول ہوتا ہے وہیں پاوڈر ایکسٹرنگشئر کا استعمال کئی روپ میں ہوتا ہے ویسے اس کا استعمال بڑی عمارت کے اندر لگی آگ کو بجھانے میں ہوتا ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا اس ایکسٹنگیشر پر نیلے رنگ کا لیول ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اب یہ پوری طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ الگ الگ استطیق میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے الگ الگ فائر ایکسٹنگیشر استعمال کیے جاتے ہیں